اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام نیوز آر اور میں ہوں بطول راشبوت آج کے پروگرام میں ہم انٹرویو سے زیادہ ایک نشست رکھیں گے اور نشست آپ کے سامنے ہوگی میرے ساتھ ایڈوکیٹ زفر علی شاہ صاحب موجود ہیں نائنٹین ایٹی فائر سے لے کے نائنٹی ایٹ تک ایم این اے رہے اس کے بعد پی ایم ایل این کے ساتھ انہوں نے اپنے سیاسی رستے الگ کر لیے ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ پی ایم ایل این میں ڈیموکریسی نہیں ہے اور اب وہ پی ٹی آئی کا حصہ ہیں سینیٹر ہیں لیکن سیاست کو کس طرف جاتا ہوا دیکھ رہے ہیں اور پاکستان کی پولٹیکل ڈائنیوکس میں نے جاوید آشمی کے جب انٹرویو کیا کچھ عرصہ پہلے تو وہ بھی میرے لیے بڑا ضروری تھا کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ ہر وہ کردار جو کسی بڑی پارٹی کا حصہ رہا ہو اور پھر کچھ عرصے کے بعد وہ ایک امرجن پارٹی کا حصہ ہو تو وہ کردار کیسے انیلائز کرتا ہے اس کو اپنا مستقبل کیا نظر آتا ہے اور جو نئے کردار شامل ہوئے تو یہ انیلیٹیکل بھی ہوگا اور اس میں ہم کچھ ٹرکی قویسٹنز بھی پوچھیں گے بہت شکریہ شاہ صاحب مجھے پرگام میں جوائن کرنے کے لیے شاہ صاحب مجھے بتائیں آپ نے جب نون لیگ چھوڑی آپ نے کہا یہ تو غیر جمہوری پارٹی ہے کہا تھا نا آپ نے اس پارٹی کے اندر جمہوریت نہیں ہے تو پی ٹی آئی کے اندر جمہوریت کیسے ہے کیسے ہے مجھے زیاد صاحب جہاں نے پہلی تو پہلا حصہ جو ہے آپ کا جو جماعت آپ نے چھوڑی اس کا آپ نے پوچھا غیر جمہوری تو دیفینٹ وہ تھی بدن دی پارٹی جمہوریت نہیں ہے ہاں ہاں بدن دی پارٹی موسٹری جماعتوں میں یہاں پہ نہیں ہے اور یہ ایک اتنا بڑا فلا ہے اتنا بڑا خلا ہے ہمارے مون کی سیاست میں کہ کوئی اللہ کرے کوئی وقت آئے تاکہ اس کو بھی فل کیا جائے کیونکہ یہ بڑا ایفیکٹ کرتا ہے کہ پارٹیز خود اس سبق پہ عمل نہ کر رہی ہوں اور لوگوں کو کہیں کہ جناب آئیں اس پر عمل کریں اور یہ پی ٹی آئی کے اندر جمہوریت نہیں ہے بتا دی میں نے اس کو کوئی میں ان کا کوئی ترجمان نہیں ہوں کہ میں ابھی یہ کہہ دوں کہ نہیں جی وہ جمہوریت ہے یہ جمہوریت نہیں ہے لیکن میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ پی ٹی آئی اس وقت جو پاکستان جس کرائیس سے گزر رہا ہے جو جماعتیں ہیں یہاں پر دو بڑی ہیں باقی مغربچہ ٹائپ ہیں جماعتیں لیکن میں یہ واددہ میں سے کہہ سکتا ہوں مجھے میں کوئی دوبارہ کہوں گا کہ میں پی ٹی آئی کا ترجمان نہیں اور نہ عمران خان صاحب کا ترجمان ہوں لیکن رکن ضرور ہوں ان کا رکن ہونے کی حیثیت سے اور ایک طلب ملے مہونے کی حیثیت سے میں یہ برملا کہہ سکتا ہوں کہ تھاؤزنڈ ٹائم بیٹر ہے یہ پارٹی اس پارٹی کا پروگرام اس پارٹی کا لیڈر اس پارٹی کا جو جس طرح سے وہ وکل ہیں جس طرح سے انہوں نے اسٹیٹ کے اندر جماعتوں کی اور اداروں کی جو آہ 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 افرات اپنی شاہ صاحب آپ یہ کیسے کہہ رہے ہیں نون لیگ سے تھاؤزنڈ ٹائمز بہتر ہے کیونکہ فارسل بارڈا کے ساتھ جو ہوا پھر میجر روکری صاحب کے ساتھ جو ہوا امران خان نے بڑا مائنڈ کیا اور کسی کی رکنیت ختم کر دی تو کسی سوال کا کسی کی کال کا جواب نہیں دیا تو کیا نواز شریف شباز شریف بھی یہی کرتے ہیں لوگوں کے ساتھ جو ان کے مخالف ہو پارٹی کے اندر وہ بھی ان سے بات کرنا چھوڑ دیتے ہیں میں سمج سوال آپ سکپ نہیں کرے نا مجھے بتائیں کہ جو رویہ امران خان کا ہے ان عشب شباز شریف کبھی ہوتا تھا یا ایسا نہیں ہوتا تھا جواب سے پارٹی میں میں یہی کر رہا ہوں کہ ان کا رویہ جو آہ پاکستان کی سیاست کے ساتھ پاکستان کی جمہوریت کے ساتھ پاکستان کی محشت کے ساتھ جو ہوتا تھا شہد ہی کسی کا ہوتا ہو لیڈر ہو تین دفعہ اس نے حکومت کی ہو کرائیسس آ جائے چھوٹا موٹا تو اس پر وہ پھر ملک سے بھاگ گئے آپ کو یہی اعتراض تھا یہ بھی اعتراض تھا کہ اسلامباد کا مہر نہیں بنے دیا یہ بھی آپ کو اعتراض تھا اور یہ بھی اعتراض تھا یہ تو وہ کب بات نہیں یہ سے ایسی جماعتیں کرتی رہتی ہیں ایسی کب بات نہیں کہ انہوں نے مجھے مخالفت کی لیکن میں آپ کی بات سمجھ نہیں سکی آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کا رویہ بہتر تھا نہیں کہا عمران خان سے لوگوں کے ساتھ نہیں یہ میں نے نہیں کہا میں یہ کہہ رہا ہوں کہ عمران خان کے رویہ بھی بات کر لیں گے کیونکہ میری صرفہ وہ جماعت ہے اور اس پہ زیادہ ترسٹ ہے آپ کا پوچھنے کا ان کے رویہ بہت سارے معاملات میں یہ کہا جاتا ہے کہ ابھی جو آخر میں آپ نے کہا کہ جی اسلامباد کے مہر بننے کے لیے وہ جگہ بھی اپنی جگہ کی کرتا ہے کہ انہوں نے مجھے سٹیبنگ کی ہے باوجود ہے اس کے کہ میں ان کی جماعت کا رکن تھا مجھ پر کوئی ایسی ایکوزیشن نہیں تھی میرے خراب کوئی چار چیٹ نہیں تھی کوئی پارٹی یا پارٹی کے لیڈر کے خراب بلکہ پارٹی کے لیڈر جو ہیں پچھلے ساتھ دس سال جب یہ بہر رہے اپنی خوشی سے ہی گئے ایکزائل میں سعودی عرب یہ وہ جو ان کی امیج بیلڈنگ میں نے کی ہے بطور ایکار کو ان کے شایدی کسی نے کی ہو نواز شریف تنقید سن لیتے ہیں اور شباز شریف تنقید سن لیتے ہیں کیونکہ عمران خان تو نہیں سن بڑی مشکل سے سنتے ہیں اور سن کر پھر یا تو یہ نา کیسے تنقید سننی چاہیے کوئی یہ تو نہیں نا کر سننے سننے اس گا زیادہ تنقید کون سنتے ہیں آپ کے خیال میں 2019 برداست کون کرتا ہے تنقید عمران خان یا نواز شریف عمران خان کہ تو میں نے بتایا ہے آپ کے میرا کوئی ایٹریکشن نہیں نہیں ایسا میں کوئی اس کی پارٹی کا کو greedy grande Technical CompanyÚNCE؛ کوئی اس کی core committee کا مشструم bure کے خوشیر کوئی وکیل نہیں ہوں لیکن میں اپنے طور پہ ایک شہری کی حیثیت سے ایک ایک رکن کی حیثیت سے پی ٹی آئی کی رکن کی حیثیت سے میں اپنے طور پہ یہ میں پتہ نہیں میں یہ انصاف کرتا ہوں کر رہا ہوں یا نہیں کر رہا یہ لگواتا ہے لیکن یا آپ نپا طولہ جواب دے رہے ہیں اب نہیں میرا مطلب ہے کہ عمران خان کے بارے میں میں ایک عام سیٹیزن کے حیثیت سے میں آپ کو بتا سکتا ہوں اور ان جماعتوں میں سے میں گزر کر رہا ہوں اچھا ایک اور سوال کمپیرزن میں پھر کچھ سے اور موضوع پہ آنگے مجھے بتائیں نون لیگ یا سابقہ نون لیگ کے دور میں یا موجودہ پی ڈی ایم کے دور میں میڈیا پہ دباؤ زیادہ کس نے رکھا عمران خان نے اپنے دور میں رکھا یا موجودہ گورنمنٹ میں میڈیا پہ زیادہ دباؤ ہے موجودہ گورنمنٹ نے تو تمہیں پھیر دیا نا جی اکم پیار کر رہے ہیں نا وہ تمہیں پھیر دیا جب میں یہ کہہ رہا ہوں تو اس سے بڑا لفظ ان کے لیے اور کہوں گا بہت ہر لفظ کہہ ہی کہے جا سکتے ہیں ان کا موجودہ کمپ کا جو کہ آہ 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 پارٹلی مسلم لیگ نون کی ہے اور ساتھ پارٹلی اسٹاللیشمنٹ کی ہے یہ تو آہ صافت کی قاتل ہیں صافت سے ان کو کیا دلچسپی ہے ان کو اتنی لیکن آپ کو نہیں لگتا کہ امران فان آہ ایسا ان کا رویہ ہے کہ جو جنرلس ان کی فیور میں بات کرے وہ اسی کو صحافی مانتے ہیں پھر نام لے کے کہتے ہیں کہ یہی صحافی ہے آئی سی چانل کو سپورٹ کرو یہ کیا ایسا نواز شریف بھی کرتے ہیں نہیں نہیں نواز شریف نے اپنا مقصود سا کیمپ اب تک رکھا ہوا ہے جو لندن میں مقصود قسم کے صحافی ہوں گے ان کو لکھ کے دیا جائے گا یہ آپ نے پوچھنا ہے اور یہ میں نے جواب دینا ہے اللہ اللہ خیر صلاح ان کا کیا آہ یعنی اس فریڈم آف ایکسپریشن یا صحافت سے ان کا کیا تعلق زیرو زیرو عمران خان پھر صافت کی قدر بھی کرتا ہے صافی کی بھی قدر کرتا ہے اور اوپن جیجمنٹ کر کے اپنا اظہار کرتا ہے مرتب میں قطعہ نہیں سیاسی آدمی یہ افورڈ نہیں کر سکتا لیکن عمران خان واحد آدمی ہے واحد شہصدان ہے کہ جی اور جنگ گروپ کیسے صافی جو اڈا ہے وہ ان کے خلاف بات کرتا ہے کہ یہ کیا کر رہے ہیں لیکن وہ ماضی میں یہ کہتے تھے کہ یہ بیسٹ ارگنیزیشن ہیں پاکستان کی ارگنیزیشن ہونا اور بات ہے مجھے نہیں پتا ہے وہ نے کہا یا نہیں کہا بلکل کہا ہے ان کے چیزے آپ کہا رہی ہیں میں میں مان لیا لیکن ارگنیزیشن اور چیز ہے صحافت اور چیز ہے مطلب یہ تھا کہ بہت اچھی صحافت کر رہے ہیں مشرف کے دور میں اس گروپ کی بہت تعریفیں کرتے رہے ہیں چندہ جمع کرتے رہے ہیں ان کی سکرین پہ آکے پھر جب ان کی کرٹیکل ہوئے تو ان کے خلاف کرے ہوگئے نہیں نہیں ایسی بات کوئی نہیں ہے لیکن یہ وہ صحاف کہہ رہے ہیں اور خود جو جنگ جیو گروپ ہے ان کے مالکان جو کہتے ہیں بھئی ہم تو کاروباری آدمی ہیں مارا کیا تعلق ہے صحافت سے اب جس کا مالک یہ کہے کہ بھئی میرا کیا تعلق ہے صحافت سے میں تو کاروباری آدمی ہوں کاروباری آدمی تو جو ہے وہ تو اپنی دکان میں اپنا صعودہ بیچنا جانتا ہے مطلب میں اللہ علیہ وسلم اس کے علاوہ تو یہ صعودہ بیچنا تو سب ٹی وی چانلز یہ ہی چاہتے ہیں نا کہ ان کا اچھا بزنس ہے لیکن within the framework of the principles جو جنرلیزم کے ان کو ترنا چھوڑے رہا اور کس کی ہے یہ دوسرے لفظوں میں لیکن شاہ صاحب آپ کے لئے آپ کی اپسار عالم کی خبر عمران خان تک پہنچے وہ کہیں مجھے نہیں پتا ایسا ہوا ہے کسی جنرلس کو اٹھانے یا گھر میں گھسنے کی خبر ہو تو وہ کہیں مجھے پتا نہیں تھا تو ایسا کیسے ہو سکتے کہ وہ وزیراعظم ہو اور ان کو جو سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی بھی سٹوریز ٹی وی چینلز پر چل رہی ہیں اور وہ وزیراعظم ہو اور وہ کہیں کہ مجھے پتا نہیں تھا ایسا کیسے ہو سکتے ہو جاتا ہے بعض وقت بہتدار انفرمیشن نہیں ملتی خود اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ دیکھ رہے ٹی وی میں جا کے دیکھ رہے ہیں اور بات کو آتا ہے انفرمیشن نہیں ملتی آپ کا سوفٹ کارڈنر ہے امران خان کو لیکے کس کے وقت ہے؟ امران خان کو لیکے آپ کا ایک سوفٹ کارڈنر ہے آپ کی باتوں سے لگ رہا ہے؟ میں اس کی جواد کا رکن ہوں شہرہ نے کہا تو سانت کارڈن نہیں ہوگا میں اس کو لیڈر بانتا ہوں لیکن سوفٹ کارڈنر لوجک بیسٹ بھی ہونا چاہیے لاجک اس دیر میں نے پہلے آپ کو شروع بتایا ہے کہ یہ پہلے لیڈر ہے جو باقی تمام اس وقت جو مارکٹ میں لیڈر یہ سیاسدان سوکارڈ اپنے آپ کو کہتے ہیں ان سے یہ ٹین ٹائم بیٹر ہے ٹین ٹائم بیٹر ہے یہ آپ مانیں کہ باقی بہت ہی باتیں ہیں میں نہیں آپ کو کہوں گا یہ پوچھوں گا اور شاہ صاحب یہ جو کمپیریزن امران خان کا بھٹو سے کیا جاتا ہے یہ صحیح ہے؟ نہیں میں سمجھتا ہوں ان سے بھی بیٹر ہے ان سے بھی بیٹر سمجھتے ہیں اوہ یس میں بھٹو شاہب کے ساتھ ذاتی طور پر میں ان کا بڑا ایک چہتہ بھرکر تھا اور میں بہت دیکھا ہے میں نے اس سٹارٹ میں کہ یہ حضر لاری ماری یہ بہت دور تھا یہ محمد گھڑکپوں کا اور ان کے بارے میں بھی جو بھٹو شاہب کے خیرات ہیں مجھے بتایا لیکن امران خان آج کی دنیا میں میں یہ نہیں کہتا کیونکہ یوٹنز بہت زیادہ ہیں زفر علی شاہ صاحب مسلن جو ان کا فیورٹ جرنلسٹ اوب باد میں وہ غدار ہے جو ان کا فیورٹ چینل اوب باد میں وہ غدار ہے جو ان کی پارٹی میں جب تک ان کی فیورٹ کی بات کر رہے تب تک ٹھیک ہے جب کوئی اعتراض اٹھا ہے وہ پارٹی سے باہر ہے خوزمہ کاردار سے لے فیصل وارڈ رہا تھا یہ ساری کیریکٹرز جن کو تھوڑا سا اعتراض رہا ان سے وہ سب لوگ کدھر گئے نہیں نہیں یہ آپ کو پرسپشن ہو سکتا ہے ممکن ہے اور بلکہ ان کی یوٹنز اور بھی انہوں نے کہا جی آئی ایم ایف کے پاس نہ جانا غلطی ہے پہلو انہوں نے کہا آئی ایم ایف کے پاس کبھی نہیں جائیں گے میں اپنے آپ کو گول ہی مار لوں گا اگر میں آئی ایم ایف کے پاس گیا پھر انہوں نے کہا کہ قاضی فائزیزہ خلاب نہیں جانا چاہیے یہ ارجنو اس طرح کے ان کی سٹیٹمنٹس آپ کو پریشان نہیں کرتی نہیں 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 اور آپ تو ان سے زیادہ سینئر ہیں آپ نے کبھی ان کو سمجھایا ہے کہ اس طرح سے سیاست میں بات کب پکا ہونا ضروری اتنا نہ کبھی وقت ملا نہ گیا ہوں نہ کبھی انہوں نے کوئی ایسی ہم سے مشابرت کیا جنل باجوا کے بارے میں وہ کہتے تھے کہ وہ وہ دیموکراتک ہیں بڑے ڈیٹرمنٹ ہیں پاکستان کو لے کے پھر انہوں نے کہا جی سب زیادہ نقصانی جنل باجوا نے پانے نہیں نہیں تو ان کی چوائسز بہت زیادہ نہیں نہیں میں کہتا ہوں کہ جنل باجوا صاحب کی موجودگی میں جتنا پیارا لیکن آپ کے لیڈر نہیں کہتے ہیں جن کو اپنا لیڈر مانتے ہیں وہ یہ نہیں کہتے ہیں کیا وہ جنل باجوا کے بارے میں یہ رائے نہیں رکھتے میں نہیں سمجھا جنل باجوا کے بارے میں جو آپ رائے رکھتے ہیں عمران خان کی نہیں ہے رائے نہیں میں نے کب رائے تھے میں نے پوری بیان ہی نہیں کیا آپ کو جو عمران خان صاحب رائے رکھتے ہیں بلکہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ان کو ایکسٹینشن دینا بھی میری غلطی تھی تو یہ غلط بات ہے آپ دیکھیں نا اس کے دو پہلو ہیں نا لیکن آپ جنل باجوا کی تعریف کر رہے ہیں عمران خان کہتے ہیں میں تعریف نہیں کر رہا میرے گلے کیوں آپ یہ ڈال رہی ہیں وہ جو چیز میں دیں مجھے لگا کہ آپ نا 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 میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ عمران خان پہلا شخص ہے جس نے جنل باجوا جیسے شخص جو کہ ایک بالکل ایک اسٹیبلشمنٹ کا ڈیڈر کہہ رہے ہیں یا جوتریہ اس کے بارے میں جو جو جتنا ایکسپوز اس نے کیا ہے اس کو جنل باجوا کو جب وہ چیفہ بار میں صاف ہی تھے اور اب جب نہیں بھی ہے تب بھی وہ کہتے ہیں تباہی کے ذمہ دار یہ ہے اور اس میں کوئی شک نہیں تباہی کے ذمہ دار جو ہے وہ جنل باجوا ہیں اور عمران خان کا غرض بات نہیں کر رہے عمران خان تو ایک پہلا آدمیاں جس نے ان کے اوڈر کے ہوتے ہوئے اور ویسے بھی لیکن کیا بچ ہے شاہ صاحب لیکن کیا بچ ہے شاہ صاحب اسیلیہ میں نے آپ کو زحمت دیئے ہاں ہاں لیکن شاہ صاحب کیا بڑی بڑی پاکستان کی جمہوری بزائے جمہوری پارٹیز جن کا گراسروٹ میں ہے ان میں آپ رہے ہیں لیکن کیا بجا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نے کھلے عام سپورٹ کیا جن باجوا نے سپورٹ کیا جن فیض حمید نے سپورٹ کیا پھر بھی عمران خان آج اپنی سیاست پہ اتنے ان کو چیلنجز مل رہے ہیں کہاں پہ بلندر ہو گیا تھا عمران خان سے نہ کوئی عمران خان سے یہ کتن کوئی بلندر نہیں ہوا اور یہ کیا یہ یہ اس کا مطلب ہے آپ وہ خامنی وہ غلطی بڑی کھل کر آپ سوال کی شکل میں بیان کر رہی ہیں کہ یہ کون ہوتے ہیں کھل کر مدد کرنے والی سیاستیج باتوں کے اس کا مطلب یہ ہے اور یہی عمران خان صاحب کا اور عمران بھی بطور اشاری کے فوج کے جنرل کا کیا کام ہے سیاست سے اس کا مطلب ہے یہ سیاست میں ہے تو پھر سیاستدان کا کیا کام ہے کہ وہ مدد لے کس کے اسٹیبلشمنٹ کی زمنی الیکشنز میں ایک ایک ایکس جنرل جو ڈی جی آئی سائر ہے جب وہ ووٹ ڈالنے آ رہے ہیں تو وہ کس کو ووٹ ڈالنے آ رہے ہیں وہ کھلیاں بتا رہے ہیں میں کس کو ووٹ ڈال رہا ہوں اور انہوں نے پھر لوگوں ان کی سپیچ اور وہ لوگوں سے بات کرتے ہوئے بول رہے تھے کہ ہم نے پی ٹی آئی کو ایک ایکسپیرمنٹ کے طور پر سپورٹ کیا امران خان کی انہوں نے مدد نہیں کی؟ پتہ نہیں کی ہوگی یا نہیں کی ہوگی لیکن اگر کیا انہوں نے تو یہ فوج کی کھلوں کھلا شاست میں اچھا مجھے اب ایک بریک لیتے ہیں پھر واپس آتے ہیں شاہ صاحب اس کو ذرا وضاحت کریں کیونکہ یہ تو بڑا ایک نیا لوجک ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ فوج نے سپورٹ کی ہے تو ان کی غلطی ہے لیکن امران خان نے سپورٹ لی نہیں ہے یہ کیسے ہو گیا؟ نہیں نہیں انہوں نے لینے کا ہے ایسی بات اور انہوں نے کوئی ادارہ اگر اپنے ملک کے چیف ایگزیکٹیف کی سپورٹ کرتا ہے تو وہ باونٹ ٹو دو دیس الیکشن کے دوران بھی؟ الیکشن کے دوران بھی میں نے یہ نہیں دیکھا کہ انہوں نے جا کے کسی اس ووٹنگ سٹیشن پہ جا کر انہوں نے ڈبے اٹھا کے لیکن شاہ صاحب جب ایک سٹی جی آئیس آئے نے کچھ لوگوں کے سامنے مائک پہ یہ بولا کہ یہ ہمارا ایک ایک ایکسپیرمنٹ تھا بھائی ہم آپ کا ایکسپیرمنٹ نہیں ہم تو جمہوری پارٹی ہیں بالکل جمہوری پارٹی ہیں وہ اور ان کا دیکھ رہے ہیں میں تو جواب اپنے اکل سے دے رہا ہوں آپ کے سوال کا یہ ہی تو ان کی غلطی ہے آپ تو اپنے اکل سے دے رہے ہیں لیکن فیکٹ تو کچھ اور ہے فیکٹ تو کچھ اور ہے ایکچولی ایسا ہے کہا اور امران خان نے کہا اس کی تردید نہیں کی اسٹیبلشمنٹ ہلی ہوئی تھی پاکستان پیپل پارٹی کی اور زرداری صاحب کی تو شاہ صاحب آپ ہی کہہ رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ ہلی ہوئی تھی آپ ہی کہہ رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ ہلی ہوئی تھی اسٹیبلشمنٹ اس سے پہلے ملکی سوک اور دو بڑی جو باتیں جو ہیں جو پچھلے تیس سال سے انڈریکٹلی اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ کے اور ان کے سٹوز بنے ہوئے ہیں میں تو یہ کہوں گا تو ان کو شاید وہ عادت پڑی ہی تھی اچھے چلیں میں نے آپ کا یہ لوجک مان لیا ایک اور آرگومنٹ ہے میرے پاس جب پرویز الہی کہتے ہیں کہ ہم نے پوچھا میں نے خود جنرل باجو کو کال کی کہ میں کس طرف جاؤں اور پھر کہتے ہیں انڈرہ نے مجھے ایک نیا راستہ بنا دیا تو جنرل باجو نہیں کیوں کہ امران خان کی طرف جائیں یہ پوچھے جنرل باجو کو پتا ہوگا اور یہ اگر اس نے کہا ہے تو یہ غلط بات ہے وہ کون ہوتی ہیں لوگوں کے اور اصل غلط بات تو پھر چودی پرویز الہی صاحب سے میں سیاسی آدمی ہوں مجھے یہ کوئی کہے یا مجھے آکے کوئی اسٹیبلشمنٹ کا کوئی عددار آ کر یہ کہے جی کہ آپ یوں کرنے یوں کرنے مجھے بتانے مجھے میرا فیلڈ ہو رہا ہے تمہارا فیلڈ ہو رہا ہے جنرل باجو صاحب اگر کوئی جنگی چال بتائیں کوئی اسلاح خریدین کی بتائیں کوئی اور جو ہیں وہ بتائیں تو پھر تو ٹھیک ہے لیکن اگر وہ سیاست کی باتیں بتائیں گے تو وہ تو یعنی کہ آپ کے کہنے کا مطلب ہے کہ عمران خان کے دوہزار اٹھارہ میں کوئی تعلق نہیں تھا کسی ڈی جی آئی سے ان کی ملاقاتیں نہیں ہوئی کسی چیف اور فانس ٹاپ نے انہوں نے نہیں کوئی فیوری لی ہوئی ہوں گی وہ ان کے فیوریٹ تھے تو انہوں نے خود فیصہ بلی اللہ کے مدد کر دی فیوریٹ کی بات تو آپ فیصہ بلی اللہ مدد کر دی عمران خان کی کوئی فائدہ سیاستی فائدہ ہے کہ پاکستان کے سیاستدانوں کو اور پاکستان کے سیاسی اداروں کو پاکستان کے ایم این ایز کو پاکستان کے ایم پی ایز کو ان کو یرگمال بنا کر ملک نظام کو چلائیں دوہی طریقے ہیں نا جی تو عمران خان بھی تو یہ کہتے کہ میں یرگمال ہی بنا ہوا تھا میری کوئی بات نہیں مانتا تھا سارا یہ غلط بات کہ عمران خان بھی یرگمال تھے تو یہ غلط بات کہ اس سے پہلے کبھی کہ انہوں نے ملکی دوہی کی اور یہ غلط بنا لیتے ہیں اور ہر کام کہتے ہیں کہ ایسے کرو اور ایسے کرو وہ کون ہوتے ہیں کہنے والے این سید بجانے کی بات تو عاصف علی ذرداری نے بھی کی تھی نا کیا؟ این سید بجانے کی بات نہیں کی انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کی بارے بھی کی تھی نا کس بات میں؟ این سید بجانے کی بات اور پھر واپس گھٹنے اور سجدہ کر رہے گی یہ اسے آؤں سے امران خان جانہے کی اب ایمراہ رہے ہیں جانہے کا بیٹا ہے یہ کہ امران خان اور زرداری اور امران خان جانہے کی بہت خرق ہے بہت نہیں کرتا کہ امران خان کو بہت آلی ہی مرام خان بھی ایک کیا报 یقین کہ آپ کی یکین کیوں کہ پرویزل آئی کے ساتھ دیں گے؟ کیوں دیں گے آپ کیا؟ مصدی طرح کیا مفاد ہے؟ بینے اچیف مستر ہے وہاں پر بیگ پریبانس پر اکنٹری، یہ کوئی مفاد نہیں ہے لیکن یہ کنگز پارٹی ہے۔ پی ایمل کیوں؟ کیسے کنگز پارٹی ہے نا؟ پی ایمل کیوں؟ کنگز پارٹی کیسے؟ جو اسٹیبلشمنٹ کی پارٹی ہے۔ ہمیشہ سے ان کی تاریخ اٹھا کے دیکھنا ہے۔ تو ٹھیک ہے۔ یہ ان کا اپنا فعل ہے نا ایک ہے۔ تو وہ پھر آپ کو کیوں امپورٹنس دیں گے؟ وہ نہیں دیکھیں گے کہ اسٹیبلشمنٹ تو عمران خان کی فیورم نظر نہیں ہے۔ امران خان صاحب نے خود ہی چھوٹی دیو ہے۔ امران خان صاحب کو عدکڑی تو نہیں لگائی ہوئی ان کو۔ لیکن اب ان کا جو سٹینڈ ہے جو واضح آ رہا ہے۔ اخوار آپ نے اور آپ کے ذریعے وہ تو یہ اپنا ہے کہ ہم امران خان صاحب کے ساتھ ہیں۔ ہم اس کو نہیں چھوڑیں گے۔ لیکن ماضی کی جو مثالیں ان کو آپ نظر انداز تو نہیں کر سکتے نا؟ نظر انداز نہیں کر سکتے اس میں کوئی شک نہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ چیف منسٹری کتنی عزیز رہی ہے پرویزلائی کو؟ چیف منسٹری کتنی عزیز رہی ہے پرویزلائی کو؟ ہر من دیکھ وہ عزیز رہتی ہے۔ لیکن دیکھیں نا، لیکن سرکمسٹانسز ملک ایسے بھی ہوئے۔ اور دوسرا ہے کہ وہ کبھی بھی اسٹیبلشمنٹ کو ناراض کر کے امران خان کا ساتھ نہیں دیں گے۔ یہ مجھے نہیں بتا ہے۔ آپ کو لگتا ہے؟ اگر فرسٹ نالیج آپ کو تو میں آپ کے نالیج کو contradict نہیں کرتا۔ کیونکہ جو سٹنگ چیف منسٹر یا جو چیف منسٹر بنے جا رہا ہے وہ چیف آف آمی سٹاپ کو کال کر کے پرویزلائی مجھے بتا دیں کیا کرنا ہے؟ ایک چھوٹے ایک صوبے کی سیچویشن میں تو ملک چلانے کی سیچویشن میں کیوں نہیں پوچھے گا؟ پتہ نہیں پوچھے گا یا نہیں پوچھے گا۔ تو پھر آپ کو ان پر ریلائی نہیں کرنا جائے؟ نہیں میں دیکھیں میں نے تو اپنے political character کی بات کر رہی ہے نا وہ تو چیف منسٹری بات ہے مجھے کوئی ملک کا prime minister بنائے اور یہ کہے کہ آپ اسٹیبلیشن میں پوچھ کر بتائیں اور وہ آپ کو بنا دیں گے۔ میں نزدیک نہیں لگوں گا۔ ٹھیک ہے۔ شاہ صاحب تھوڑا PMLN کے معاملات پر آجاتے ہیں اسٹیبلیشن میں ایک ریک لیں گے پھر واپس آئیں گے۔ شاہ صاحب تھوڑا PMLN میں آپ کا عملہ رہا ہے آپ کو اٹیٹوا کا پتہ ہے آپ جو لیے یہ آپ پر میں تنقید کرتے تھے آپ achتے آپ کو پہلے بھی کافی دفع میں ہے تو کسی ہیں ایک ہم جاتا ہےur میں اٹھ میں اس لیے ہوں میں اسی کر رہا ہوں کہ کہ میں وہ میں پہلے بھی ترجمان ہوں اور میں وکیل ہوں سر آپ نے اپنی کورسی سوڑ دیا آپ نے الیکشن نہیں لگا آئیے میں آڈینری ایک رکن ہوں ایک جماعت کا اور اس جماعت کو اس جماعت کے پروگرام کو اور اس جماعت کے لیڈل کو تھارولی سٹیڈی کر کے میں آئی جائیں آئی جائیں دیٹ پاٹی دیٹ سال اور کوئی میں کوئی مجھے بتائی گا کہ یہ مفتہ اسماعیل اور اس حاکدار کے درمیان کیا لڑائی تھی کیوں لڑائی ہے اب تو واضح ہو گئی ہے آپ جو واضح ہو گئی ہے تو میں کیا بتاؤ گودھ کے بعد لیکن یہ کیوں ہے یہ کیوں ہے آپ پرانے ہیں نا ان کے کام کیا بتائیں اس لئے جی ساکڈار اینڈ کمپنی کے دیوری اسپیکٹ کو سامنے نہیں ہے میں سامنے ہوتا سامنے بات کرتا ان کی یہ اور میاں نواز شیف کمپنی ہے یہ ان کے عزیزداری اپس میں الاغ ہے وہ الاغ بات ہے لیکن یہ ان کا ساراں کا پالٹکس میں سب سے پہلے یہ اپنا ویسٹیڈ انٹریسٹ دیکھتے ہیں اب جو پولٹیکل لیڈر یا پالٹیشن اپنا ویسٹرڈ انٹریسٹ پہلے دیکھے تو میں اس کو سہزدار نہیں مانگتا نا جی لیڈر مانگتا ہوں یہ میاں نواز شیف صاحب کے بارے میں بھی ریسپیکٹ کے الاغ بات ہے لیکن میں الوان کہتا ہوں مجھے نہیں بتا تھا کہ یہ اتنے بڑے آدمی کھاتے پیتے اللہ تعالیٰ نے ان کو پڑا تو عالت یہ ہو جائے گی کہ یہ ایکسپوس جب ہوں گے تو اب ایکسپوس جب ہو گئے تو ان سے سپریم کوٹ نے پوچھا صافیوں نے پوچھا انٹرنیلیلی ساں نے پوچھا نیشن صاحبیوں نے پوچھا پبلک نے پوچھا پارلیمنٹ نے پوچھا اپوزیشن نے پوچھا یہ آپ نے کمیز کہاں سے اتنی لمبی پہنی ہو یہ کہاں سے لائے ہیں آج تک باتون بی بی وہ جواب نہیں دے سکے لیکن شاہ صاحب اس کو میں نے بھی study کیا ہے اس میں ہماری قوانین میں بھی loop holes ہیں نا کہ جس نے corruption کیا ہے وہ خود وہ خود ہی کیوں ثابت کرے کہ میں نے corruption کیا قوانین بھی دیکھیں یہی بات ہے نا اور آپ وقیل بھی ہیں تو آپ زیادہ سمجھتے ہیں میں سمجھتا ہوں اسی لیے تو کہہ رہا ہوں میرا تو فیلڈ ہے اور قانون یہ اپنے لئے بناتے ہیں ابھی بھی آئے ہیں نا یعنی ایک establishment کے ساتھ سادش کر کے international establishment کے ساتھ سادش کر کے اندر کی establishment کے ساتھ سادش کر کے اور انہی کے سارے آج تک اس وقت تک اس لمحے تک یہ چل رہے ہیں تو یہ آئے ہیں نا تو ابھی بھی انہوں نے لیکن شاہ صاحب پھر معلم جبہ کہ کیس اور بلین ٹری سونامی کیس ہیلیکاپٹر کا استعمال یہ والی کیسز آپ کے دور میں پی ٹی آئے کے دور میں ان پر کیوں نیتہ کام ہوا جو کے پی کیسے ریلیٹڈ کیسے ہیں چلو اب ہو جائے نا جی آپ تو آجیل افدین آئے ہوئے ہیں نا جواب کافی ہے کیا ہو جائے اب آجائے نا جی یہ کر لے نا لیکن ان کو فرصت ہی نہیں ہے لیکن اب عمران خان کس confidence سے گئے ہیں کوٹ کے پاس کے وہ نیب کی ترامیم کے خلاف جانا چاہتے ہیں جب ان کے اپنے ہی نیب نے ان کے خلاف ان کے صوبے کے اندر کچھ بھی نہیں کیا نیب پہلے کی بنی ہوئی ہے نیب قانون میں نے table کیا ہوئے اسمبلی میں اس کے ایک ایک شک مجھے بتایا بطور قانون کے اور جو پی ٹی آئے کے دور میں changes آئیں وہ بھی ہاں جو پی ٹی آئے کے دور میں changes آئیں وہ بھی پی ٹی آئے کے دور میں جو changes تھی جو ترامیم تھی جن کے خلاف اس طور پر اپوزیشن بول رہی تھی نا پی ٹی آئے کے دور میں جنرل پرویز مشرف کے دور میں کچھ amendments رہی ہیں کوئی قابل ذکر کسی ترمیم کی بات بتا دے یہ اندیر نگری جو انہوں نے آکے مچائی ہے 90 days والا ریمانٹ ریمانٹ کی انہوں نے بنظیر نے اور میاں نواز شیف نے وہ leader of the opposition تھی اور میں بتا رہا ہے بتا رہا ہے میں نے table کیا اس قانون کو ایک لمحہ انہوں نے discussion نہیں ہونے دی اس پر اور آج کہہ رہے ہیں جی کہ نایب قانون جو ہے پہی نایب قانون عمران خان تو بنا کر گھر سے تو نہیں لیا اس مہین والی سے وہ تو بنا بنائے ہوئے اور ان کا بنائے ہوئے اور جب بنا ہے اس وقت میاں نواز شیف was the prime minister محترم بید نظیر بھٹھا بھٹھا پی اپوزیشن تو غلطی عمران خان کی کیا غلطی عمران خان کی اچھا مجھے بتائیں کہ ابھی نایب کو چونکہ آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے قوانین خود بھی خود بھی آپ نے اس پہ کام کیا تو یہ یہ جو revamp کرنے کا مطالبہ یا اس کو ختم کرنے کا مطالبہ یہ practical ہے نایب کو نہیں یہ کون کر رہے ہیں یہ مطالبہ یہ ptmln کے اندر سے ہی لوگ کر رہے ہیں یہ وہ کر رہے ہیں اب دیکھیں نا تھوڑا سا منتقی انداز سے اس کو دیکھیں اور تھوڑا سا سمجھائے کی مطلب میں آپ کو کہہ رہا ہوں میں ایک بطور ایک ایک ویٹنس کے کہ میاں نواز شیف صاحب کے دورے اکومت میں یہ بنا تھا یعنی ہول پارلیمنٹ جو تھی وہ میاں نواز شیف صاحب کی تھی یا مطلبہ بن نظیر بٹھر صاحب کے انہوں نے بنایا ہے بھئی اگر اتنا یہ غلط کام کیا کیوں آپ نے اگر یہ اتنا ہی گناہ والے کام ہے جو نائنٹی ڈیز کے ریمان والا تھا یہ بھی پہلے کا ہے پہلے کا دن سے پہلے دن سے اور پھر دونوں ڈیڈروں نے ہوس میں بیس نہیں انہیں دیں اس پر اس وقت بھی ہاں یہ عمران خان کا گروہ ہے تب تو عمران خان کے پاس شاہد سید بھی ایک ہی تھی ہے اسنا پولیٹیکلی ایکٹیو بھی نہیں تھا جبکہ آپ بات کریں تب تو عمران خان شاہد صاحب مجھے یہ بتائیں کہ نواز شریف آپ نے بھی کنٹمٹ شہباز شریف اور آپ کوٹ میں گئے کہ جو انہوں نے اپنے حلف نامہ جمع کروا ہے کہ کچھ عرصے کے لیے جان دیں پھر میرے بھائی واپس آ جائیں گے تو وٹس ریو ریڈنگ نواز شریف واپس کیوں نہیں آتے آپ تو خیر کہہ رہے ہیں جنوری میں آ جائیں گے لیکن صحت کے علاوہ بھی کوئی ریزن سب سے بڑا ریزن تو یہ ہے کہ بیسیکلی وہ ایٹمی دماغوں کا کریڈٹ لیتے ہیں موٹروے کا کریڈٹ لیتے ہیں وہ کہتے ہیں جی بزنس کمیونٹی ہم سے فوش رہتی ہے اچھا رہتی ہے تو آپ ہی تو مل کے اندر نہیں آتے وہ اس سے پہلے بھی جب یہ بات ہو گئے تھے وہ تو تب آئیں گے جب کہتے ہیں جی مجھے ٹچ نہ کرو مجھے جیل میں مت بھیجو آپ خود مکینے اپنی حفاظتی زبانت کی تیاری نہیں کر کے آئیں گے کیوں نواز شریف یہ تین سال تک مفروری کر کے تو جب پھر کوئی سیٹ اپ جہاں ٹھیک ہو اسٹیبلشمنٹ ٹھیک ہو باجوے کے ساتھ تال تاش لگ جائے تو پھر یہ تبائیں گے یہ یہ لیڈر کا اور شاہ سلدان کا کریکٹر ہوتا ہے اس طرح لیکن اب تو باجوہ صاحب جا چکے ہیں جا چکے ہیں جا چکے ہیں کہ اسٹربلشمنٹ بھائی ہے نا بھائی ان کا وزیراعظم ہے اور کیا ہو یہ چودی نصار اقدم سے ایکٹیو ہوتے ہیں پھر غائب ہو جاتے ہیں پھر آپ رابطے ہیں میں ان سے نہیں چودی نصار ایک ایک معقول آدمی ہے سمجھدار آدمی ہے ایک ایسے معقول لوگوں کی سسٹم کو ضرورت ہے تو وہ کیوں نہیں آتے پھر شاہ صاحب اس سسٹموں میں ویسے نہیں آیا جاتا ان سسٹموں کا کوئی یہ تو نہیں اگر دروازہ کھلا ہوئے تو اندر چلے جائیں یہ تو ایک بقیادہ پولٹیکل پارٹیز ہوتی ہیں چودی نصار کو برداشت کون نہیں کر رہا تھا چودی نصار کو کون برداشت نہیں کر رہا تھا نون لیگ میں 2018 تک یہ مجھے انڈیویڈو لوگوں کا تھا نہیں پتا کو دے مریم نماز مریم نماز لائکنگ ڈسلائکنگ کی تو ہوتی ہے یہ بات بھی ایک ہوتی ہے نا کہ میں خود چاہے آپ جھوٹے ہیں غریب ہیں امیر ہیں یہ الیک بات ہے لیکن سینئیٹی جنئیٹی کی تو بات ہوتی ہے کہ آپ سینئر پارٹیشن کے سر پر آ کر بچے بٹھا دیں جسنا پیپر پارٹی نے زرداری صاحب نے آپ ایک جیب سے کاغذ نکالا جی یہ کہہ گے اور بٹھا دیا بارہ بائیس سال کے بچے کو اتنی بڑی پارٹی پر جو سینئر لوگ ہوتے ہیں یہ سینئر پارٹیشن ہوتے ہیں کیونکہ برین آپ تی پارٹی ہوتے ہیں لیکن اب تو وہ ڈائنیسٹی آگے چل رہی ہے نا تو حمزہ شہباز کو دیکھیں گے آپ یا مریم نواز کو آگے کون جائے گا مجھے نہیں پتا کہ آگے کون جائے گا لیکن کچھ اگر سمجھتا ہوں کہ آگے جانے کی یہ ہے تو وہ مریم بی 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 ہیں باقی آگے پتہ نہیں کیا لیکن شی کمانڈ سمتنگ جو کہ پالٹکس کے بارے بھی گلتیاں انہوں نے بڑی ہوئی ہیں گلتیاں کروائی ہیں پارٹی نے اور پارٹی کے ان کے والا صاحب نے چیچے صاحب نے اچھا میرا آپ سے آخری سوال ہے شاہ صاحب یہ ظلف بخاری کے جو آڈیو تھی آپ کے ان کے ساتھ عزیزداری بھی ہے ظلف بخاری صاحب کے ساتھ تو یہ صحیح تھی اصلی تھی کونسی جو ان کی آڈیو تھی جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ مرشد میں ان کو کہیں کر دیتا ہوں گھڑیوں کو گھڑیوں والی جو آڈیو تھی وہ اصلی تھی اس کے بارے میں جب وہ خود تردید کر چکا ہے میں دیکھ چکا ہے تردید نہیں کیا تردید نہیں کیا انہوں نے کیا کہا ہے انہوں نے یہ کہا ہے کہ میں یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ میری ہے یا نہیں نا جس شخص نے بربل کے میں نے جھڑا اس بات پر کہا مجھے نہیں بتا میری ہے یا نہیں 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 ان کی آواز میں یہ ہے کہ مجھے اور پلکہ میں نے جھڑا اس بات پر میں نے ان کے بات صاحب نے کہا کہ مجھے بچوں کی قسم ہے کہ بھائی میں میری کوئی اس قسم کی جو ویڈیو یا آڈیو وہ نہیں ہے اور نہ مجھے کہا ہے عمران خان صاحب کی وائیف نے کہ بھائی آپ یہ کر دیں یہ ظلف بخاری صاحب نے آپ سے کہا پوری دنیا نے سورا تو انہوں نے کہا میرے صاحب نہیں لیکن وہ اپنی آڈیو کو سن کے جن کا پہلا ریاکشن ہے کہ مجھے وہ میں نے نہیں دیکھا اور نہ میں اس کی سیاست کا کوئی استاد ہوں یا ٹیوٹر ہوں یا وہ مجھ سے کوئی سن کے کرتا ہے وہ کتن ایسی بات نہیں وہ اپنے اکل علم سے سیاست کرتا ہے عمران خان صاحب کے دور اقتدار میں یا اس کے اقتدار میں آنے سے پہلے وہ دوست ہیں آپس میں شاہ صاحب ایک اور سوال کر لیتی ہو مجھے بتائی گا کہ آپ سمجھتے ہیں کہ اتحادی چلیں گے ابھی پی ڈی ایم کے ساتھ اتحادی اتحادی نا وہ چلے ہیں اور نا اتنا عرصہ وہ چلے ہیں اور نا مجھے امیدیں آگے چلنے کی ان کی چل سکتے نہیں یہ پارٹیوانی پالٹک اور ریکوڈک کے معاملے کے اوپر کس کے؟ ریکوڈک والے معاملے کے اوپر جو اخترمینگل صاحب کی پارٹی اور فضل الرحمان صاحب کا جو اعتراض ہے وہ یہ بار بار سٹک کیوں ہو جاتا ہے اسی پوائنٹ پہ کہ بلوچستان کی عوام کے حقوق مارے گئے you're a lawyer and you know کہ یہ کتنا زیادہ متناظرہ ہے and it is so much importance for بلوچستان اور پاکستان ہو کیوں نہیں رہی؟ اب دیکھیں جی اب تو یہ سپریم کورڈ میں ایک آگے بات ہے سپریم کورڈ نے منت فرال ایک ڈسین اس پہ لی ہے ریکوڈ ہے کہ چونکہ علاقہ ایک گاؤں ہے کہ اس کا بلوچستان کا مادنیات ہیں وہاں پر اور وہاں کی جماعتوں کا چھوٹی ہیں جماعتیں یا بڑی ہیں ان کا ایک کلیم ہے اور کسی حد تک کلیم ٹھیک ہے کہ وہ ہر جماعت جو چاہتی ہے کہ اگر کوئی مادنیات یا کوئی ایسی چیز ہو تو وہ پہلے ترجیح دی جائے اس کے علاقے کو اس کے صوبے کو ایک نیشنل بات ہے اب باقی اسی بات پر راضی کر لیں گے اتحادیوں کو راضی کر لیں گے اتحادیوں کو اتحادیوں کو راضی انہوں نے پہلے کب کیا تھا یا اب کر لیں گے جب پہلے کسی نے راضی کیا تھا اب بھی اگر انہوں نے راضی تو پورے کر رہی لیے نا کچھ بھی کر کے کہ چاہے انکرم تھی یا بلوچستان کی پارٹی تھی وہ تو انہوں نے پہلے کر لیا نا راضی کیا ایک طرح سے میں یہی آر کر رہا ہوں نا کہ انہوں نے پہلے بھی پورے کرنے کے لیے اگر ان کو کسی نے کیا ہوا ہے پورا اگر انہوں نے چاہا تو پورے اب بھی کر لیں اچھے شاہ صاحب I have to wind up آپ نے ہاں یا نہ میں جواب دینا ہے مفصل جواب نہیں دینا ٹھیک ہے اب مجھے بتائیں کہ اسٹیبلشمنٹ غیر سیاسی ہے یا نہیں اس وقت نہیں بہت شکریہ میں شاہ صاحب میں جوائن کر رہی تھی ناظرین پرگرام دیکھنے کا شکریہ اللہ حافظ دیکھنے کا شکریہ